ڈھول نیو اور یہاں سے کچھ پرائز ان کی پوچھ لیتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا یہ نمبر تو آپ دے دیں کیونکہ پھر میرے سے پوچھیں گے نمبر آپ کا پھر مجھے مشکل ہوئے گی آپ نمبر بتا دیں اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے گرینڈر وغیرہ گرینڈر کا پچیس سو لے کے پانچ زار تک ہے وہ کا سارا مال چینین جرمنی جرمنی جپان اٹلی فرانس کوئی لوکل چینہ نہیں ہے لوکل مال کوئی نہیں سارا جرمنی جرمنی ہاں سارا اور چینین بلکل اور چیک کر کے آپ دھو گے نا چیک کر کے دیتے ہیں صحیح ہے تو محول نیچے کا بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس طرح کے گئے یہ ہے یوپی موڈ اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں کراچی ابھی ہم جانے لگے ہیں یوپی موڈ یوپی موڈ لگتی ہے بازار اور کباری بازار لگتی ہے وہاں پہ کون کون سا سمان ملتا ہے کباری وہیں پہ چل کے میں آپ کو دکھا دوں گا وہاں پہ ٹول وغیرہ اوزار وغیرہ وہاں پہ مل جاتے ہیں کم پرائز میں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں جی فور کے اور فور کے ہمارا پہلا سٹاپ ہے تو ہم جائیں گے میٹرو سٹیشن تو جو کہ وہ ہے میٹرو وہاں پہ ہم نے جانا ہے اوکے تو پرلی سیڈ پہ جاتے ہیں روڑ کے پار کر کے تو اوپر ہم نے جانا ہے اپنا میٹرو پہ یہ آ چکے ہیں جی میٹرو کے قریب دوسری سیڈ پہ پہلی سیڈ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے اور ابھی جو ہے یہاں پہ ہم نے مطلب یہاں پہ سیڈی لگی ہوئی ہے تو سیڈی سے ہم نے جانا ہے اوپر تو الحمدللہ ہم نے چار ٹکتیں لے لی ہیں فور کے ایسے یوپی موڑ اور ہمارا لگا ہے پچپن روڑے ایک ٹکٹ گا اور چار ٹکتیں بنی ہیں دو سو بیس روڑے گی تو چلتے ہیں اوپر کی طرف تو یہاں سے ہم نے جانا ہے اوپر اوکے یہ آگی اور یہ میٹرو کو کچھ ہی گی دی میٹرو تو یہاں سے ہم نے انکرون ہے آگی دی گاڑی موسیقی یہ جی گرین بس اندر کی طرف سے کچھ اس طریقے کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں آپ کو اندر کی طرف سے بھی کچھ کلیر دکھا دیتا ہوں موسم بڑا زبردست تھا الحمدللہ یہ آگیا جی ہمارا سٹیشن یوٹی موڈ تو یہیں پہ ہم نے اترنا ہے اوکے الحمدللہ چوبارہ سے ٹکٹ دینی ہے سکین ہوگی حمدللہ چوبارہ سے ٹکٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگئے جی بہر اور یہ سین ہے کچھ پہنچ چکے ہیں جی اپنا یوپی موڈ یہ کچھ پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آیا کچھ یوپی موڈ اوکے تو زیادہ کچھ نہیں دکھا سکوں گا چلیں گے بزار کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے اپنے ٹول وغیرہ اور دیکھنے ہے یہاں پہ کون سے ٹول کس طرح سے ملتے ہیں اس طرف بزار تک کچھ آگے آئے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارے کچھ پڑے ہیں گرینڈر وغیرہ اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں کی پرائیس پوچھ رہا ہے چچو جن کا کیا ریٹ ہے جن کا پیسی دیکھنے گرینڈر بھائی جان گرینڈر کا پچیس سو لے کے پانچ زار تک ہے اچھا پچیس سو سے دیکھا ہوگا سارا مال چینین جرمنی جپان اٹلی فرانس کوئی لوکل چینہ نہیں ہے لوکل مال کوئی نہیں سارا جرمنی جپان سارا اور چینین بلکل اور چیک کر کے آپ دھوگا چیک کر کے دیتے ہیں صحیح ہے ہاں اگر کسی کو تسلیح کرنی ہے پیسکل بھائی ہے کھول کے بھی چیک کر سکتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے دو نمبروں کو توڑ کے پھیک دو میرے سامنے توڑوں پھیک دو اچھا کوئی چیز یہاں سے دیکھتے ہیں ان کا کیا پرائز ہے تو یہ گرینڈر بھگر ہیں یہاں سے کوئی گرینڈر ایک لیتے ہیں تو اس کا پچھتے ہیں ریٹ کیا ریٹ ہے یہ کمسی ہے یہ بہت پرانی ہے اور یہ والی ٹھے گھنٹے چلا ہمیں ہزار آرپیم بھی ہے یہ لگ نہیں یہ جو گرینڈر ہیں ان کا الگ الگ ریٹ ہے سب کے الگ ریٹ ہے یہ اتار لیں یہ یہ کونسا ہے یہ جی ہے پہنٹے کوئی بہت پہنٹے پہنٹے ایسے مارکٹ میں چھے در کم کا نہیں ہے اچھا یہ آگے والا یہ بھی پینتی سو کا ہے یہ بھی پینتی سو کا ہے یہ تین ہزار پہ ہے یہ پینتی سو اور یہ پینتی سو یہ تین ہزار یہ چار ہزار پہ ہے یہ چار ہزار پہ ہے یہ چار ہزار پہ ہے یہ انگلینڈ کا ہے یہ انگلینڈ کا ہے یہ جہاں سے کوئی ڈسکانڈ بھی اور مل جاتی ہے نہیں میرا ہولسل کا کام ہے دکان دھر لے کے جاتے ہیں شیشہ میں گدام ہیں صحیح ہے تو وہاں سے لیتے ہیں یہیں سے لیتے ہیں ہمارے ہیں مکیننگ بھائی کیونکہ ہمارا ہے چینل تو ان کو کوئی چیز چاہیی ہوتی ہے وہ آج چینل ہے میرا سکائی من نیوز ہے میں آنر ہوں ماشا اللہ میند کر رہا ہوں 77 میں ریمر ہو گئی ہے بڑی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت آپ نے دل خوش کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ کافی ہم نے کچھ بزار دیکھی ہے مگر ٹول کم ہے تو یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ٹول ہے پوچھتے ہیں کیا ریٹ یہ دے رہے ہیں یہ کیا ریٹ کے ساپ سے ہے یہ مختلف ریٹ ہے یہ اچھا پانوں کے الگ ہیں اچھا الگ الگ ریٹ ہے یہاں سے کوئی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں یہ پانے پانے یہ اگر فرض کیا یہ والا پانا ہے یہ تین سور بے کا پانا ہے یہ جی تین سور بے کا پانا ہے اور اس میں نمبر جو ہے چھتیس اور اکتالیس تین سور بے کا ہے اور اسی طرح مطلب یہ والا کتنے کا ہے یہ دو سور بے کا ہے یہ دو سور بے کا ہے صحیح ہے اور یہ پیپر ہے یہ والا یہ چار ہزار کا ہے یہ تین ہزار کا ہے اچھا اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دے رہے ہیں تین سور بے کا کم پرائز ہے یہ دیکھیں چابیاں چابیاں پڑی ہیں مون نہیں پڑتی ہیں یہاں سے کوئی بھی چیز آپ لینا چاہیں جیسے کہ یہ بانگ ہو گئی یہ وائس ہو گئی اوکے تو اسی طرح یہ آگے بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ ریچر ہے یہ ریچر ہے یہ ریچر ہے یہ ہے تین تیس نمبر کی تو اس کا کیا ریٹ ہے دھائی سور بے کی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو پچاس رو بے کی یہ گھوٹی ہے تو ریٹ تو ٹھیک ہے تقریبا اسی طرح اگر یہ ہم لینا چاہتے ہیں یہ والی یہ ڈیڑھ سور بے کی یہ جی ہے ڈیڑھ سور بے کی جو تین بٹا سولہ ہے جس پانے کا یہ ہے جی پندرہ سو اس کا ریٹ یہ کہہ رہے ہیں جی پندرہ سو پندرہ سو رو بے گیا ہے ہے اپنا ستائیس اور تیس کیا ریٹ ہے یہ ہے جی پانچ سو رو بے کا یہ وائس یہ جی ہے پندرہ ہزار بے کی اور اسی طرح اس کو دیکھیں یہ زیادہ کچھ صحیح نہیں لگ رہی لوکل ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیا آکے چلتے ہیں اور جس کے پاس میں ہی اور ٹول والی دکان آگئی کون کون سو چیزیں ہیں یہ چابی اچھی لگ رہی ہے پانہ جو ہے 32 کا ہے یہ ہینڈل یہ ہینڈل مینویل 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 آپ اس میں برما لگا کے سراخ کر سکتے ہیں ہول کر سکتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ دیکھ لو کہ کہ ہے یہ جرمن ہے یہ یہ جرمن ہے کتنا ریٹ کیا ہے یہ آپ نو سو روپہ دے دیں نو سو روپے کا جزیں زیادہ نہیں بتا رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہا ہوں پوچھ لو اچھا ہاں بھائی ہمارا چیز شاہ کا مال ہے بھائی یہ انکل بتا رہے ہیں جی نو سو روپہ مہنگا دے رہے ہیں کچھ دیکھ لو اس کا اور کوئی کم ہو جائے گا اور کوئی کم ہو جائے گا ویسے وہاں پہ دے رہے تھے اپنا دو سو روپہ پانہ دے رہے تھے یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ سو کا بھی ملے گا میرا چوری اچکے کا مال نہیں ہے چلے بھائی یہ بتا رہے ہیں جی بس دیکھ لیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مجھے کچھ کوئی چیز ایسی پسند نہیں آئی لے سکوں برل میں دیکھتا ہوں اس کا کیا رہے ہیں اس کا کیا رہے ہیں اس کا کیا رہے ہیں یہ چار ہزار کا چار ہزار ہے کم ہو جائے گا کم کرو گا بھائی یہ لگ رہا ہے یہ لوکل لگ رہا ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا یہ بنا ہوا لگ رہا ہے بابا دیکھو جو بھی ہے یہ ہے یہ بنا ہوا لگ رہا ہے یہاں سے دیکھنے پڑتے ہیں کون سی چیزیں کس طرح سے ملتی ہیں تو بارل اس کی پرائز بہت زیادہ ہے یہ چاچو جو ہے پرائز زیادہ بتا رہے ہیں وہ یہاں سے گلی میں کالیج والی گلی ہے میرے خواہد میں اور یہاں سے کچھ پرائز ان کی پوچھ لیتے ہیں پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھ لیں آپ گھٹیاں وگرہ بارہ 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 admin بن موسیقی یہ دکھانا ہے گرے پلاس اس کا کیا ریٹ ہے بارہ سو روپے اس میں کوئی کم پرائز ہے نہیں اس کا ہو جائے گا یارہ سو پچاس کا کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ لو سب کے ریٹ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ بہت مشکل ہے یہ ہے جی پندرہ سو کا اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اس میں نمبر ہے یہ لو چاچو اس میں سیل ہے گیا سیل کتنی ہے سو کی سیل ہے یہاں سے پانے پچاس کے اور یہ یہ ہے جی ستر پے کی سیل گوٹی ہیں تو لوکل جس کا نارمل کام ہے چھوٹا کام ہے مطلب ہے کار وغیرہ اور بائک وغیرہ اس کے لئے پیسٹ ہے یہ ہے اور بارہ پہلو یہاں سے لینی ہے یہ کچھ اچھی لگ رہی ہے یہ جی سو رب ہیں ایک سو رب ہے صحیح ہے ان کا ریٹ تو یار یہ دیکھیں یہ ہے یہاں سے ستارہ سیل ہے آٹھ تک گوٹی ہے اوکے ایک سو ربے ریٹ ہے جو ان سے بھی آپ لے لیں تو یہ ہم نے گوٹیاں لی ہیں یہ ٹھیک لگ رہی ہیں باقی مزید چلنے کے ساتھ پتا چلے گا جلو تکریباً یہاں پہ جو ہے وہی پرائز مل رہی ہے جو دکان پہ ملتی ہے اور شاپ پہ آ چکے ہیں یہاں پہ بھی نیو ہیں یہاں پہ ریٹ پوچھتے ہیں ان سے وہاں سے تو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا نیو سمان اثارہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ فلاس ہوئے رہا ہے اوکے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون چیزیں یہاں پہ مل جاتے ہیں آسانی سے اور ایسے کچھ اس طرح سے ہے پہ مل جاتے ہیں اوکے تو یہ پہ مل جاتے ہیں تو پوچھ بھی لیتے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے بھائی اس کا کیا ریٹ ہے یہ بلیک والے میں سے ہزار روپے کا چلتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ آٹھ سو روپے کا چلاتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آٹھ سو کا ہے ویسے یہ ایک ہزار روپے کا یہ ملتا ہے سیٹ روپے کا چلتے ہیں وہ ہم سا سو کا چلاتے ہیں صحیح ہے ویڈ بھی اور بلیک بھی ویڈ پڑا ہے یہاں پہ یہ بھی چھے نا یہ تہت سو روپے کا ہے بھائی اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا باقی فریس بھی میں جاتے ہیں صحیح ہے جس کا کیا ریٹ ہے یہ پانچ سو روپے کا بیچتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ چار سو بیس روپے کا ہے یہ ہے جی چار سو بیس روپے کا تو وہ کہہ رہے ہیں پانچ سو گا ہم بیچتے ہیں یہ گیس پلاس ہے پانچ سو بجاس گا چلاتے ہیں وہ اسے یہاں پہ ساڑھے چار سو گا بھی دے دیتے ہیں یہ ہے ساڑھے چار سو رو بے گا سارے تو نہیں پوچھ سکتے موٹے موٹے میں آپ کو ایٹم بتا رہا ہوں تو مزید جو ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کم ریٹ ہے یا پھر وہی ریٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ آن لائن پہ چودہ سو پندرہ سو رو بے چلی ہے ہم وہ ہزاروں پہ کی بیچ رہے ہیں یہ جی ہزار پہ کی وہ کہہ رہے ہیں چودہ پندرہ سو کی ملتی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ پورا سیٹ آتا ہے بلو پٹی میں بھی آتا ہے لال پٹی میں بھی آتا ہے ویسے یہ بائیس سو تیری سو رو بے کا بیچتے ہیں ہم یہاں پہ نا انیس سو بجاس میں بھی اور اٹھارہ سو بجاس میں بھی دے دیتے ہیں ایک کس سے دس تک ہے ایک کس سے دس ت Future بلو میں 21 سو ہے اور اس ماں پٹی میں بھی آتا ہے ایسے رہ جو ہوتا ہے صحیح ہے رہے رہے کیا چیح کہ شرعہ یہ isko ملہ 10 چیح رہا اسکہ 400 چیح 80 ملہ اس کا کیا بتایا آپ نے یہ 223 روپے کا چلتے ہیں ہم یہاں 1950 میں بھی دے دیتے گھر آپ کو 1950 یہ ہے اپنا 24 سے 8 تک ہے وہ 218 روپے میں بھی دے دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ریچر لینے چلے جائیں وہی میرے خال میں 900 روپے کا اٹھارہ سو روپے کا فائنل دے دیتے ہیں یہ آنٹ سے چھو بیس تک ہے ڈائیمنڈ کے نام سے چلتا ہی ہے ڈائیمنڈ کے نام سے بھی آتا ہے ڈائیمنڈ کے نام چاہتا ہے ڈائیمنڈ کا تھوڑا سا مہنگا ہے صحیح ہے نیرنگ پانے یہ سٹسٹ یہ ہے ڈائیمنڈ میں رہے سلام 2019 سو بچہ ہم لوگ یہاں 1750 دیتے ہیں ھلو ٹھیک ہے یہ ہے ستران سو پچاس روپے کا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو یہاں پہ کچھ مجھے پرائز کم ملی ہے تو برل یہاں سے آپ مجھے لگتا ہے لے سکتے ہیں میرے اندازہ سے تو میں نے یہاں سے لے کر یوز تو نہیں کیا برل لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ریٹ ٹھیک ہے تو مزید ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا مارکٹ سے کتنا کم پرائز میں ملے گا جا پھر مارکٹ کا ریٹ یا پھر یہاں کا ریٹ ایک ہی ہے یہ ان سے پوچھ لیتا ہے اچھا بھائی ہمارے ویور کو یہ بتا دیں آپ یہ جو یہاں کا ریٹ اور مارکٹ کا ریٹ ایک ہی جا فرق ہوتی ہے اس میں کچھ میں ریٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہول سیل کا حساب الگ ہوتا ہے سپلائے کا حساب الگ ہوتا ہے نا اب ایک پیچ زاہری سی باتیں مہنگی ملے گی Nou گز ہوتی یہ کہ ہمارا کھوڑی گارٹن میں بینیکلی کام ہوتا ہے کھوڑی گارٹن میں broke تو وہاں پہ پورا ہفتہ لگاتے ہیں ایک دن یہاں پہ اتوار بزار میں ایک دن لگاتے ہیں ہم یہاں پہ باقی یہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ گھرہ کو ہم جتنا بھی کم سے کم دے سکے بھائی آج کل کے حالات کے حساب سے بھائی ہر کسٹمر کو بھائی عزت دینا اور اس کو کم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کوشش پوری ہوتی ہے باقی اللہ پاک روزی دینے والے دوسرگ لوکل تو یہاں پہ کچھ بندہ نہیں ہے چائنا پر چائنا میں میار ہوتا ہے ایک پلا سے دوسہ روپے کا واdoor سے تین سو کا ہے ایک پلا سے چاڑھ سو کا ہے ایک وان سو کا ہے چھے سو کا ہے سارے چائنا کی ہوتی ہیں کولٹی میں الگہ باری ہوتا ہے بس ne diye ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اپنا اگر نمبر دینا چاہیں تو آپ نمبر برابطہ کر سکتے ہیں یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں اس سے علاوہ بھی ان کے پاس پارٹس ہوتے ہیں یہ بتانا ان سے علاوہ بھی آپ کے پاس تول ہوتے ہیں تول سالمدلیلہ ہمارے پاس مکمل ہوتا ہے بہن چیزیں ہمارے پر نہیں ہوتی تو کسٹمبر کو اس کو پوری کر کے دیتے ہیں الحمدللہ اچھا یہ نمبر تو آپ دے دیں کیونکہ پھر میرے سے پوچھیں گے نمبر آپ کا پھر مجھے مشکل ہوئے گی آپ نمبر بتا دیں اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے 0321 210 2798 0321 210 2798 میرا نمبر ہے وٹس اپ پہ بھی یہی ہے اور کال بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ والے کنسا رام اسے اگر آپ پارٹس لیں تو تقریباً سیم ریٹ مل جاتا ہے مگر اوپن پڑے ہوتا ہے تو اس سے علاوہ یوز میں بہت کم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے اس بزار میں باقی آگے چل رہا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور بھی اگر ہیں ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دینا بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈے کی اپ ڈیٹ مل سکے تو آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گلی کونسی ہے یہ میں پوچھ لیتا ہوں یہ یہ گلی کونسی ہے یہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے اچھا یہ کونسی گلی ہے اسکل والی گلی ہے یہ ایدی سنٹر ہے یہ ایدی سنٹر ہے اور یہ اس روڑ کا نام ہے اس گلی میں اور بھی آگے دیکھتے ہیں کوئی اگر ٹول والی ملتی ہے دوبان پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت زیادہ ٹول نہیں ہے یہ ڈیٹ سو روپے کی یہ چھوٹ چھوٹی ایسے دکھانے ہیں یہاں پہ تو جس طرح سے یہ ہے بہت زیادہ جو ہے آپ کو نہیں ملیں گی بڑی جس طرح سے یہ ہے ریٹ یار سب چیزوں کا پوچھنا بہت مشکل ہے تو بس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ جب آپ آنا چاہو آپ کو پتا ہو کہ یہاں سے یہ ریٹ یہ پارٹس آپ کو مل جائے گا یہ کیا ریٹ ہے یہ ہے جی تین سو روپے کی تو یہاں پہ اور ہمیں دکان ملی ہے یہاں پہ کچھ لگ رہے تھوڑا بوٹھو اور اگر آپ اپنے کام کی دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ گھوٹیاں بڑی گھوٹیاں پڑی ہیں اور اسی طرح آگے موز وغیرہ جس طرح سے یہ ہیں اور یہ الکیاں اور بھی ایسے تھوڑی وغیرہ یہ کیا حساب ہوتا ہے ہے اس کا یہ ایک ہی الگ الگ ہے یہ الکی یہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ والی یہ ہے جی پانچ سو رو بگی اور اس کا نمبر سات آٹھ سات آٹھ مطلب بائیس کی یہ بائیس کی ہوئے گی نا سات آٹھ یہ ہے پانچ سو رو بگی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ یہ والے اوکے اس طرح یہ ہو گیا ہینڈل گارڈ اور یہ چاپیاں یہاں پہ آپ کو بھل دیا ہے اور یہ والا اس کا ریٹ پوچھتے ہیں بھائی اس کا ریٹ بتانا چھتی سو یہ ہے جی چھتی سو رو بگا اوکے تو یہ مارکٹ میں پڑی ہیں جا رہے ہیں جی واپس الحمدللہ ہم جو ہے تقریباً دو دن ہو گئے ہیں یہاں پہ ہیں موسم بڑا ہی زبردست ہے بہترین بادل بنے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی کبھی کبھی بارش بھی آ جاتی ہے آ چکے ہیں جی میٹرو سٹیشن تو جا رہے ہیں جی واپس ویڈیو آپ پچھے لگی ہو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا پیدا ہو سکتے ہیں تو محول نیچے کا بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس طرح کے گئے یہ ہے یوپی مور آپ نے کمنٹس کر کے ضرور مجھے بتانا ہے مجھے جو ہے اور ویلوگ کس طرح سے بنانے چاہیے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا آپ کے لئے ویلوگ بنانے کی مجھے بھی